مویشی نظر آنے پر سخت برامی کا اظہار کرتے ہوئے مویشی زبط اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے اقامات جاری کیے امارتی ملبہ اور میٹیریل شہرہوں اور چوکوں پر رکھنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی ہدایت جاری اس بارے میں مزید رپورٹ کر رہے ہیں گوھر خامدانی کمیشنر ڈیرہ غازی خان زشان جوید نے شہر میں مویشی نظر آنے پر مطلقہ افسران سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مویشی زبط کرنے اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے اقامات جاری کیے گے کمیشنر نے کہا کہ کسی بھی مقصد کے لیے شہر میں مویشی نہیں رکھے جا سکتے گوبر اور دیگر ویس سے صفائی اور سیوریش کی بندش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی بھی صورت شہر میں مویشی برداشت نہیں کیے جائیں گے کمیشنر زشان جوید نے شہر کے معاینہ کے دوران زیر تعمیر امارتوں کے مالکان سے خود اینو سی طلب کیے منظوری نہ دکھانے پر ایک گھنٹے کی محلت دے دی انہوں نے کہا کہ محلت کے باوجود کارپریشن سے منظور نقشے اور اینو سی فراہم نہ ہونے پر امارتیں سربمر کر دی جائیں گی مالکان کے خلاف مقدمات ہوں گے اور ضرورت پڑھنے پر امارتیں منحدم کرائی جائیں گی کمیشنر زشان جوید نے شہر کے چوک اور شہراؤں پر امارتیں میٹیریل رکھنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کے احکامات جاری کیے انہوں نے شہر میں صفائی کی صورتیال پر عدد منان کا اظہار کرتے ہوئے چاروں سیکٹر انچارج کو وضاحت کے لیے آفیس طلب کر لیا کمیشنر زشان جوید کی شہریوں سے بھی ملاقاتیں ہیں صفائی سیوریج اور دیگر سرویسز سے متعلق معلومات حاصل کی کمیشنر نے کہا کہ وہ متعلقہ افسران کو ساتھ لے کر شہر کے کم سے کم چار بلاک کا روزانہ وزٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ شہر میں تجاوزات ہرگز برداشت نہیں ہوں گی میونسیبل سرویسز کی بہتری اولین ترجی ہوگی عوامی مسائل کو بروقت حل کرنے کے لیے فیلڈ فورس کو متحرک کیا جائے گا کمیشنر کو بتایا گیا کہ شہر کو چار سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے اور شہر پینسل بلاک پر محیط ہے اس موقع پر ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ واؤ سی ایو سالڈ ویسٹ وینجمنٹ کمپنی ملک محمد رمضان اسسسٹنٹ کمیشنر صدر نبیل میمن قائم کام سی ایو کارپریشن شہزاد نصیر اور دیگر افتان ہمرا تھے گورخان وڈانی نمائندہ ڈیرہ غزی خان